ہم لوگوں نے پیچھے ٹاپک دیکھا تھا کہ پلانٹ میں جو ہے وہ گروتھ اور مومنٹس جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پلانٹ ظاہر ہے گروتھ ہو رہی ہے اس میں مومنٹس اس کے آرگن شو کر رہے ہیں تو پیچھے کون سی ایسی چیز ہے جن کے اندر یہ ساری چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں یومن بینگز کے اندر تو بیسیکل یہ آپ کہہ لیں کہ برین ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں سے اس کو انسٹرکشنز ملتی ہیں پلانٹس کے اندر بھی ہمارے پاس میکنیزم ہوتا ہے جو کو انسٹرکشنز دیتا ہے جو چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو آگے جا کے جو ہے وہ ریسپانس شو کرواتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بیسیکل ہوتے ہیں ہارمونز ٹھیک ہے تو یہاں انہیں ہم گروتھ سبسٹانسز بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہارمونز یہاں گروتھ سبسٹانسز ہارمونز کو دو ڈیفرنٹ کیا گیا ہے وہ گروتھ پرموٹرز بھی ہوتے ہیں وہ گروتھ انہیبیٹرز بھی ہوتے ہیں یعنی گروتھ کو روکتے بھی ہیں اور گروتھ کو سٹارٹ بھی کرتے ہیں اس کو پرموٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو چیزیں گروتھ کو پرموٹ کر رہی ہیں بیسیکل ہم سبسٹانسز دیکھیں گے کہ پلانٹ روز سبسٹانسز ہمارے پاس کون کون سے ہیں ٹھیک ہے تو پلانٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تو بھوب نہیں کر سکتے جیسے کہ ہم پہلے لیکچر میں ڈسکارز کر چکے ہیں انیملز کی طرح بلکل اس کی انیملز سے ہٹ کے ان کی جو ہے وہ آپ کے پاس پلانٹ کے اندر مومنٹ ہوتی ہیں یا گروتھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو صرف اس کے آرگنز جو ہیں وہ آپ کے پاس مومنٹ شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو کنٹرول کرتا ہے ہارمونز چیمیکلز ہوتے ہیں جو بلائنٹ کی باری پڑی اور اس میں بھی ہمارے پاس جو میڈر رول پلے ک foul پلے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آگزنز ۔ ۔ وو آپ کے پاس میڈر رول پلے کرتے ہیں ان 포ٹھو ٹرپیزم ٹھیک ہے بہترgere reckon مطلب فاس ہوتڑ تروپیزمuchs ٹھیک ہے pou سے الرجل damage موجمنٹ شو ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس اس کا تین call اور سوائند اس کےالاہ ایکیوں ان کی meڈ поступ preocup آپ کے پاس اس کو بھی جو ہے وہ بھی اسپونسیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے بیسی کلی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگزین جو ہے ان کا دوسرا نام ہوتا ہے انڈول ایسیٹک ایسیڈ بیسی کلی یہ ایسیٹک ایسیڈ کا ہی یہ جو ہے وہ آپ کو ہم اسے شورٹ فارم میں آگزین کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اب پلانٹس کا جب ہم ٹپ کٹ دیتے ہیں نا ٹھیک ہے تو جو نیچے اس کا پورشن بچتا اسے ہم کولیو پٹائل سٹمپس کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ سٹمپس جو ہیں وہ پروڈیوز کرتے ہیں یعنی ٹپ کا نیچے والا حصہ پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جب آگزین پروڈیوز کرتے ہیں تو ان کے اندر سیلز کی جو انلارجمنٹ ہوتی ہے یا سیل کا جو بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو گروہ کار رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اگر وہ آنیکلی ڈیسٹریبیوشن ہوگی تو ایک سائٹ جہاں پر جو ہے وہ بیسیکلی آگزین زیادہ پروڈیوز ہوتے ہیں اس سائٹ سے گروہ زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ دوسری طرف میں بینڈ کر جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری اپوزیٹ سائٹ کے سائلز گروہ نہیں کرتے ایک سائٹ کے گروہ کرتے ہیں جو گروہ کرتے ہیں وہ پریشے ڈالتے ہیں اور ایک کرو جو ہے وہ آپ کے پاس پروڈیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ بینڈ پروڈیوز کر دیتا ہے ٹھیک ہے کو پروڈیوز کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آگزین رسپونسیبل ہوتے ہیں پوزیٹیو گریوی ٹروپیزم یعنی جیو ٹروپیزم بھی شو کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح نیگیٹیو ڈیو ٹروپیزم جو ہے آبیسلی اگر روٹ میں پروموٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو سٹیم میں کیا کرے گا انہیبٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آگزینز روٹ میں یہاں پر زیادہ پروڈیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو روٹس جو ہے وہ اس کے سیلز گلو کرتے ہیں اور ڈاؤنورڈ گلو کر جاتے ہیں اور جو سٹیم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آگزینز کی کنسٹریشن بسکلی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر لائٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کرے گی آگزینز کی جو میڈ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے ریڈیکل اور پلومیول نکلتے ہیں ٹھیک ہے وہا پر جو سٹیم کے سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آگزینز زیادہ موجود ہوتے ہیں تو اس کی گروت کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہ اوپر کی طرف برو کرتی ہے جبکہ روٹس کے اندر جو ہے وہ سیلز کے اندر آگزینز کم ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہاں پر اپوزیٹ اس کا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے آگزینز جو ہے وہ روٹ کے سیلز کے اندر اگر زیادہ ہے تو اس کی گروت کو انہیبٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس آگزینز کم ہیں تو گروت اس کی پروموٹ ہوگ جبکہ سیم میں اپوزیٹ ہوتا ہے اگر اوگزن زیادہ ہیں تو روٹس میں گروتھ پروموٹ ہوتی ہے اور کم میں تو گروتھ نہیں ہوگی تو اپر سرفیس جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کہ اسی وجہ سے جو سیل کی اپر سرفیس ہوتی ہے وہ الانگیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے روٹس کے اندر ٹھیک ہے اور ڈاؤنورڈ ایک کرویچر ایک بینڈ پروڈیوش کر دیتی ہے اگر اس کے ماؤنٹ زیادہ ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ گروتھ کو سیل کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو روٹس جو ہیں وہ اوپر کی طرف جاتی ہے وہ نیچے زمین کی طرف کرنا شروع کر دیتی ہے جبکہ اوپوزیٹلی میں نے بتایا کہ آگزن جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ اگر سٹیم میں زیادہ ہیں تو سٹیم میلےٹ کرتی ہیں گروتھ سٹیم کے سیلز کے اندر ٹھیک ہے تو لوہر سرفیس جو ہے وہ آپ کے پاس سیلز کی وہ جو ہے اس کے اندر زیادہ سیلز گروہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بینڈ پوڈیوس اور سٹیم جو ہے وہ اوپر کی طرف گروہ کرنا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے نیچے سے پریشر پڑے گا تو سٹیم باہر کی طرف نکل آئے گی زمین سے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ آگزن جو ہیں وہ کیوں جو ہے وہ پاس اس طرح سے مومنٹس میں انمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ بھی مارے پاس کچھ آگزن کے علاوہ بھی گروہ پر موٹرز ہوتے ہیں جی بریلنز ہیں ٹھیک ہے ایپسیسیگ ایسیڈ ہے ایپسیسنز بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ناسٹک مومنٹس میں انمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے اندر ایک گروہ ہورمونز جو ہیں وہ بیلنس ریشو میں موجود ہونے ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو growth inhibitor ہے ہمارے پاس اپسسنس ٹھیک ہے یہ growth کو inhibit کرتے ہیں اور جبرائلنز جو ہیں وہ growth promoters ہوتے ہیں یعنی antagonistic ہے ایک دوسرے کے opposite ہے ٹھیک ہے تو ان کی جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ balance ratio ہونی ضروری ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ایک اگر جبرائلنز آتا ہوتا ہے تو یہ growth زیادہ کر دیں گے اور اگر اپسسنس زیادہ ہو جاتے ہیں تو growth کو inhibit کر دیں گے ٹھیک ہے تو ان کی balance ratio ہونا ضروری ہے کہ آپ پاس یہ ایک دوسرے کے opposite کام کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو growth کو جو ہے وہ damage نہ ہو growth جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو کہ equal rate کے اوپر ہو جہاں پر جو ہے وہ ان کی ratio جو ہے وہ equal ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اپی ناسٹی ہے ٹھیک ہے جو ہم لوگوں نے پیچھے پڑی تھی ہم لوگوں نے دو ٹائپس پڑی تھی اپی ناسٹی ہوتی ہیں ہائپو ناسٹی ہوتی ٹھیک ہے اپی ناسٹی جو ہے وہ آپ کے پاس auxins کی وجہ سے ہوتی اور ہائپو ناسٹی جو ہے وہ جبریلینز کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ hormones different types of hormones release ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ growth cells کی growth ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک specific direction میں ہوتی ہے جو کہ ان hormones کی concentration سے ہی plants کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کس side کے cells کو grow کروانا ہے اور جس side کے cell grow کریں گے اس side پر band produce ہو جائے گا pressure کی وجہ سے اور اس کے opposite side پر جو ہے وہ grow کرنا شروع کر دیتا ہے plant stimulus کی طرح اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس next to main یہاں تک ہماری plant role of hormones تک ہمارا plant کا portion complete ہو جاتا ہے نیکس سے ہم لوگوں نے start کرنا ہے وہ ہے sport and movement in animals ٹھیک ہے سب سے complex organisms ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی ایک ٹائپ کہ نہیں ہے different types of animals ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں insects آ جاتے ہیں ٹھیک ہے fishes آ جاتی ہیں اور human beings basically آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہم main structure ہے جو کہ animals کے اندر sport provide کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہے ہمارے پاس skeleton skeleton آپ ڈھانچے کو کہتے ہیں ہر دو میں ٹھیک ہے skeleton جو ہے اب اس کی کیا properties ہے یہ tough ہوتا ہے سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے tough مضبوط ہوتا ہے ٹھیک ہے pressure bear کر سکتا ہے لیکن ایک ہاتھ تک ٹھیک ہے rigid ہوتا ہے shape نہیں change کر سکتا آپ کی ہڈیاں جو ہیں یہ کیا رہیں گی ان میں joints ہوتے ہیں یہ ہڈیاں نہیں مڑتی ہیں ٹھیک ہے ہڈیاں جو ہیں وہ سخت ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے درمیان میں joints ہوتے ہیں ٹھیک ہے body کے اندر جو living organisms ہیں animals ہیں ان کی body کے اندر specific structure ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم skeleton کہتے ہیں اس کی پہلی property ہے کہ یہ tough ہے ٹھیک ہے مضبوط ہے ٹھیک ہے rigid ہے سخت ہے shape change نہیں کرتا آسانی deform نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے الاوبار کیا ہے کہ کیا کر رہا ہے کہ شرپ کی باڑی کو shape دیتا ہے ٹھیک ہے باڑی کو sport بھی provide کرتا ہے ڈیفرین organs گھنٹ کو trektا آپ کے بازو ہیں مسلز ہیں ان کو attachment کے لیے point دیتا ہے ٹھیک ہے ان ڈیفرینٹ صال جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے دونوں طرح کے substance جو ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں ڈی جبکہ پروٹوزونز کے اندر ہم دیکھیں جس میں کچھ ملکو سمالیسٹ لیونگ آئیزم ہیں جو نکیڈ آئی سے نظر نہیں آتے ٹھیک ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک سنگل سیل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ ملٹی سیلولر جو ہے آرگنیزمز ان کے اندر سپیشلائز سیل ہوتے ہیں یعنی پروٹوزونز کے اندر کوئی دیفرنسیشن نہیں ہوتی سکیلٹن کی ٹھیک ہے ان کے اندر کسی قسم کے سپیشلائز سیل نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہاں پر لیکن ملٹی سیلولر آرگنیزمز کے اندر یعنی جو کمپلیکس ہیں جیسے ہیومن بینگ ہیں انسیکس ہیں مونکیز ہیں ٹھیک ہے گوٹس ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے بھی انیمالز ہیں ان کے اندر سپیشلائز سیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ میلی 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو سکیلٹن بنانے میں کام آتے ہیں وہ بھی آگے چل کے ہم دیکھیں گے سکیلٹن کی ہمارے پاس 3 ٹائپس ہیں ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن ایکزو سکیلٹن اینڈو سکیلٹن ہائیڈرو سٹیٹک نکلا ہے پانی کے وجہ سے یہ وارٹر کی وجہ سے جو سپورٹ ملتی ہے ٹھیک ہے ایکزو سکیلٹن باڈی سے باہر مطلب مسلز اندر ہوتے ہیں اور جو آوٹر کور ہے وہ باہر ہوتے جیسے جتنے بھی انسیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں ٹھیک ہے جیسے سنیل ہے ٹھیک ہے اس کے لیڈی برڈ وغیرہ نظر آئیں گے ٹھیک ہے وہ بگز نظر آتے ہیں جتنے بھی ٹھیک ہے ان کا ایکزو سکیلٹن ایکزو مطلب آؤٹر سکیلٹن مطلب آپ کے پاس دھانچہ یہاں فریم ورک ٹھیک ہے ان کا جو فریم ورک ہے جو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے وہ باڈی سے باہر ہوتا ہے جبکہ جیسے ہم اینیمالز میں ہی آتے ہیں ٹھیک ہے ہیومن بینگز میں گوٹس میں ٹھیک ہے پیرٹس پیجن ان سب کا سکیلٹن اینڈو ہوتا ہے یعنی انر سائٹ پر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ہیڈرو سٹیٹک سکیلٹن کو ہیڈرو سٹیٹک سکیلٹن میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہیڈرو سٹیٹک سکیلٹن ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اینیمالز کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جیسے ہائیڈرا ہے سی اینیمون ہے ٹھیک ہے جو پانی میں رہنے والے ہوتے ہیں جن کے اندر ہڈیاں نہیں ہوتی وہ کیسے منٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ واتر جو ہے وہ بیسکلی انہیں سپورٹ پروائیڈ کار رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے اندر ہارڈ سکیلٹر نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان کے اندر ایک فلویڈ فیلڈ کیاوٹی ہوتی ہے یعنی ایک خالی جگہ ہوتی ہے ان کی انٹرنل ریجن میں آپ کو پتا ہے جیسے ہائیڈرا کے اندر ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں گیسٹرو ویسکولر کیاوٹی ٹھیک ہے یہاں سیلوم کا نام بھی ہم اسے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ہائیڈر سٹیٹک سکیلٹر کے طور پر ہی ایکٹ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے کانٹریکشن اور جو آپ کے پاس ریلیکسیشن ہوتی ہے اس کا بائز بنتی ہے اور اس کے باہر دباؤ پڑے تو اس کی باڈی کو کولیپس ہونے سے بچاتی ہے یعنی ریزیسٹن شو کرتی ہے کانٹریکشن آف مسلز کے اندر پانی بھرا ہوگا تو مسلز سٹریچ رہیں گے مجھے کولیپس نہیں کریں گے پچک نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح نائیڈریانس بسکلی جو سی اینیوون ہے ہائیڈرہ ہے اس کے بعد انیلیٹس ہیں آرثوارما ہے ٹھیک ہے سیگمنٹیڈ جو انسیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لابا جتنے بھی سوفٹ بوڈیڈ جو ہیں وہ انمرٹی بریٹس آتے ہیں ان کے اندر ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم سی اینیمون کے اندر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سی اینیمون کے اندر جو ہائیڈرو سکیلٹن ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بلکل ہائیڈرا کی طرح کی اس کی سٹرکچر ہے لیکن یہ تھوڑا سا براڈ ہوتا ہے سرکولر پیڈل ڈیسک ہوتی ہے لوہر سائیڈ کے اوپر ٹھیک ہے اور اسی کے مووو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ماؤت کے ایرگی تینٹیکلز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیا ہوگا سی واتر فیل کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اب س بلکل ہائیڈرا کی طرح اپر سائیڈ پیس کا ماؤت ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جیسی ماؤت کو کلوز کرے گا ٹھیک ہے اور تو کیا ہوگا کہ اس کے مسل جو ہیں وہ کنسٹرک کر جاتے ہیں ٹھیک ہے مسل فائبر اور رینج ہو جاتے ہیں انہا سرکولر مینر اس کی باڈی کے اگینس ٹھیک ہے تو کنٹریکشن جو ہے وہ مسل کی وہ کیا کرتے ہیں وہ پریشر ڈالتی ہیں ٹھیک ہے لیکوڈ کے اوپر ٹھیک ہے باڈی کیوٹی کے اوپر اور یہ پریشر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کرتے ہے کہ باڈی کو سیدھا کھڑا رہنے میں یعنی فورس دیتا ہے اس کو کہ وہ باڈی کیا کرتی ہے آپ رائٹ پوزیشن جو ہے وہ منٹین رکھ سکے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سی اینیمون ٹھیک ہے یہ اس کا ماؤت ہے ٹھیک ہے یہ ٹینٹیکلز ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساری اس کی گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ہے ٹھیک ہے ماؤت جو ہے وہ کیا ہوگا کہ کلوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جیسی پانی اندر جائے گا یہ ماؤت اوپر سے کلوز ہو جائے گا � باڈی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی سخت ہو جائے گی پانی سے بھر جائے گی یہ مسلز اس کے اوپر بے شک پریشر ڈالیں گے لیکن وہ کلیپس نہیں کرے گی وہ اسے سیدھا کھڑا ہونے میں کیا کرے گی ہیلپ کرتی ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ کے پاس ماؤت اوپن ہوتا ہے وہ باہر جلا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن کانٹینیوس لی جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا انورڈ اور آؤٹ ورڈ موو کرتے رہتے ہیں کیوٹی کبھی بھی خالی نہیں ہوتی پانی سے ٹھیک ہے اس ل سکتا ہے کہ ہم ارث وارم کے اندر دیکھے ہر ایٹر وارم کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس وہ بھی آپ کو پتا ہے سیگمنٹڈ جو ہے وہ اس کی باڈی ہوتی ہے سیگمنٹ بنے ہوتے ہیں سرکولر بھائر نظر بھی آتے ہیں اس کی لائنس ٹھیک ہے تو ارث وارم کے اندر بھی ہیڈر وارم کے اندر بھی ہیڈر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ فلویڈ فیلد کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں یعنی کیونکہ وہ چیمبر میں پارٹیشن ہوئی ڈانی تو کمپارٹمنٹس کا نام دے د موجود ہوا ہے کہ موجود ہوتا ہے ہوسر جو کہ سیپٹا یعنی سیپ رٹا اسے مضادنیاں تو کامپارٹمنٹ سے لوگو جائیں گے اور لوگی تیوڈنیل مسل کی وہ کامپارٹمنٹ کو شرط کار دیتی ہے تو یہ جو آلٹرنیٹیو ہو رہے ہیں اپنیوڈیوڈنیل لانگی تیوڈنیل موسیلز میں اور سرکولر موسیلز میں یہ کیا کرتے ہیں کہ ارث وہ ہم کو جو ہے سوائل کے اندر موف کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہر کمپارٹمنٹ ہے اس میں پیر آف سیٹی ٹھیک ہے سیٹی جو ہے ہم کہتے ہیں ان کے فوٹ جو ہیں سمال فوٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ موجود ہوتے ہیں ہر سیگمنٹ کے ساتھ جو انہیں زمین کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں جیسے کہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا اس در ایکشن میں جو مسل ہیں وہ سرکولر مسل ہیں اور جو اس در ایکشن بے مسل performs ہوں وہ لانگیوڈنال مسل ہیں اس در ایکشن میں پہلے لانگٹھن میں صورت کریں. متنم ہے تک مفرن فضائے میں صورت کریں. باڈی تراب دے سے ہیمارکن کریں. پہلے لانگٹ ، باڈی تراب جاتے ہیں کہ اسے زل کو موضج کریں. باڈی ترابہ ہمارے جانتے ہیں. مفرن مفرن کے طرح کریں. پل کرتی ہے باڈی کو آگے کی طرف ٹھیک ہے یہاں پر یہ سمال آپ کو ہیئر لائک سٹرکچرز نظر آ رہے ہوں کہ یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سی ٹی کے لاتے ہیں ٹھیک ہے بیک ورڈ تاک اور یہ ان سے کیا کرتی ہے زمین کو یا سوائل کے اندر ان کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تاکہ باڈی پیچھے کی طرف واپس نہ جائے ٹھیک ہے جس دیریکشن میں موف کرے گی اس دیریکشن میں جو ہے سرکولر مصر لونگیٹوڈنل مصر جو ہے وہ ک آگے کی طرف موف کرتی جاتی ہے تو یہاں پر اس ایکسسکیلٹن کے اندر جو ہے وہ مہر پاس بسکلی یہ ہائیروسٹیٹک سکلیٹک سکلیٹک سکلیٹن ہے اسے کسی قسم کا کوئی فریمورک ان کے اندر موجود نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ سیمپلی واتر کی وجہ سے اپنے باڈی کے انٹرنلی فیل کر کے اس کو اپنی باڈی کو سٹریچ رکھتی ہیں ٹھیک ہے اور مسل جو ہیں وہ انوال ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد ہے مہر پاس ایکسسکیلٹن سکلی ہمیں ایکسک اس کے اندر ایکسکیلٹن جو ہے اس کے اندر وہ کیا چیز ہے شکر آج نام سے مہروف جانا ہے جس我覺得 pixels ایسا فریم ورگ ہے جو باہر موجود ہیں آؤٹر کورنگ ہے تو اس کے اندر کے حاردر فارم ہے سخت اتنا بھی سخت نہیں ہوتا ہرڈیوں کی طرح ٹھوڑا سا ہارڈنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس صحیح کے مورک مجھے ہدای ہیں اگر پر انٹرنلی مسئل کے ساتھ جہاں اندر والے موسیل کے ساتھ انٹرنلی سے جانب ہے اب اگزو اسکلٹن انٹر ہے ریکشن شو نہیں کرتا کسی چیز کے ساتھ ریکٹ نہیں کرتا یہ باہر کے سائٹ پر موجود ہے تو اکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کر جائے کسی چیز کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتا ایسی چیزوں کو ہم انرٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو دوسرے ایٹ گیٹ کے سب سانسز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریاکشن شو نہ کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ نون لیونگ ہے ٹھیک ہے مطلب ویسے گروہ نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کے اپنے سیلز گروہ نہیں کرتے ٹھیک ہے نیو ایکزو سکیلٹن بان سکتا ہے بڑا لیکن پہلے سے موجود جو آپ کے پاس ایکزو سکیلٹن ہوتا ہے اس کے سائز میں کوئی چینجنگ نہیں آتی ٹھیک ہے اس کو سکریٹ کرتا ہے یہ بنتا کہاں سے ہے ایکٹو ڈرم سے جو باڈی کی سب سے آؤٹر کورنگ ہوتی ہے ایکٹو مطلب آؤٹر اور ڈرم مطلب سکن سب سے آؤٹر سکن جو ہے وہ اسے کیا کرتی ہے سکریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے انیمل سیلز کے اندر اور یہ مینلی دو لیئرز کے اوپر کنسیسٹ کرتا ہے اپی کیوٹیکل اینڈ پرو کیوٹیکل ٹھیک ہے اپی کیوٹیکل جو ہے وہ آپ کے پاس سب سے آؤٹر والی لیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ویکسی لپو پروٹین یعنی لپیڈز اور پروٹین کا مکشر ہوتا ہے ٹھیک ہے ویکسی ہوتے ہیں یعنی وارٹر سے بچاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی چونٹی کے اوپر پانی ڈال دیں تو وہ اس طرح سے نہیں مرتی لیکن وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ برائہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر ویکسی لپو پروٹین ہونے کے وجہ سے ایکسی سکیلٹن وارٹر کو ایبزاگ نہیں کرتا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ امپرمیبل ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بتا دیا اس وجہ سے ہمیں نے کہتے ہیں کہ یہ امپرمیبل ہوتا ہے وارٹر کی وجہ سے ٹھیک ہے اور ایک پروٹیکشن دیتے ہیں بیریئر دیتے ہیں ٹھیک ہے مکروارگنیزم سے پیدا کرتے ہیں ایکس کی باڈی میں انٹر نہ ہو سکتے ہیں اس کے لابے بلپ جو ہے ایکس سکلٹن کا یعنی ایر آؤٹر موس کلی ہے وہ موجود ہوتے ہیں اپیکیوٹیکل سے نیچے یعنی ایر آؤٹر موسیاں ہوتی ہے اور اس کوڑ پروکیوٹیکل اب بلک ہوتا ہے بلک آف ایکس سکلٹن بڑا ایکس سکلٹن موجود ہوتا ہے اپیکیوٹیکل کے نیچے جسے ہم کہتے ہیں پرو کیوٹیکل ٹھیک ہے اور پرو کیوٹیکل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے کاٹر موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ تف ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی مضبوط ہوتی ہے لیدری ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی تھوڑا بہت اس کے اندر فلیکسیبیلٹی بھی ہوتی ہے پولی سیکرائیڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اور ڈیفرنٹ ٹائپس آف پروٹینز موجود ہوتی ہیں جو اس کے سٹرکچرز کو منٹین کرتی ہیں ٹھیک ہے جو بنانے میں اس کو کمپوز کرنے میں ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کو ہارڈ بنایا جا سکتا ہے سیکلی رائٹیزیشن سے سیکلی سیکلیریڈز کے ذریعے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے کہ کیلشیم کاربونیٹ جو ہے وہ اپنے سکیلٹن کے اندر ڈیپوزٹ کر لیتے ہیں اور ایمپریگنیٹشنز کا مطلب وہ ٹھیک کے ایڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے اندر کیلشیم کاربونیٹ کی ان سارے سبسٹانسز کے علاوہ پولیس اکرائیڈز اور پروٹینز کے علاوہ ٹھیک ہے اور وہ کیا کریں گے اپنے ایکزو سکیلٹن کو ہارڈ کر لیتے ہیں آج کا مارا لیکچر جو ہے وہ یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہرمونز پلانٹس کے اندر کیا رول پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے کیس طرح سے جو ہے وہ آپ کے پاس آگزنز کیا رول پلے کرتے ہیں جب ریلنز جو ہے وہ کس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اپسیسنز کس چیز کو انہیبیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے وہ انیمال کے اندر جو ہے وہ سکیلٹن دیکھا کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیفرین ٹائپس کے ہوتے 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 ہیں ڈٹری ٹیٹیک سکیلٹن ایندوسکیلٹنے اور اگزوسکلٹن پھر ہم لوگوں نے ہائیڈرستیٹک دیکھا اینیمون کے اندر اور ہائیڈ سی اینیمون کے اندر اور ارث وام کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اگزوسکلٹن دیکھا کہ اگزوسکلٹن کیا ہوتا ہے اور اس کی کمپوزیشن ہم نے دیکھی کہ بیسیکلی ٹو لیئرز کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے اپیکیوٹیکل جو ہے وہ اپکے پاس آؤٹرمس layer ہوتی ہے اور 미국 exclusion ھیکسٹ کرتا ہے اور اپنے جو ہے وہ اپکے پاس uh سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ایڈاپٹ کیا ہوا ہے انیملز نے اسکیلٹن کے ساتھ تینکیو ٹیک کیئر اللہ حافظ